15 آگست 1947 کو پاکستان کے پہلے ستنتہ دیوست پر قائد ہے کاجم محمد علی جنہ نے کہا تھا پاکستان کی کوئی اکرمک وائش نہیں ہے اور یہ دیش دنیا میں شانتی اور سمردی کے لیے کام کرے گا لیکن 1948 میں پاکستان کا ستنتہ دیوست 14 آگست کو کر دیا گیا شانتی اور سمردی کے خوابو والا پاکستان مہج 76 ایرز میں آگلی ساسے گن رہا ہے ویدیشی مدرہ بندار کی قریب 25,000 کروڑ روپے ہی بچے ہیں جس سے مہج 3 افتے کے آیات کا خرچہ اٹھایا جا سکتا ہے پاکستان کی جی ڈی پی کے 80% کے برابر خرچ ہو چکا ہے جسے چکانے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے پاکستان has no money for imports پاکستان's descent into total chaos لیکن default ہونے کے بعد پاکستان کا ہوگا کیا پہلا پاکستان کے لیے emergency situation ہوگی بجان میں بڑی گراؤت کی شروعات ہوگی کمپنیاں فیکٹریز اور سرویسز خود کو دیوالا گھوشید کرنا شروع کریں گے بعد میں پاکستان روپے میں بہت تیج گراؤت ہوگی کچھا مال ایمپورٹ نہ ہونے سے کئی سیکٹر پوری طرح بند ہو جائیں گے تیل کی کمی سے ائر لائنز اور شیپنگ کمپنیاں سرویسز دینا بند کر دے گی بیاپار منمنجی کریں گے لوگ بینکوں سے اپنی سیونگز نکال لیں گے جس سے ویتیہ سسٹم گڑبٹ ہو جائے گا ساماجی اشانتی فینلے لگے گی جس سے کرائم بھی بڑھے گا بعد میں پاکستان کی جیڈی پی سکڑ جائے گی جن کے پاس پیسے وہ ویدیش بھاگ جائیں گے اور جو گریب آس پاس پلائن کو مجبور ہوں گے پیسے کے لیے پاکستان کوئی بھی شرط ماننے کو تیار ہو جائے گا پاکستان میں کرز دینے والوں کا دکھل بڑھ جائے گا پہلی سال میں سرکار یا شاشن کرنے کا موڈل بدل سکتا ہے آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں کمنٹ میں ضرور بھی تانا اور جاتے جاتے چینل کو لائک شیئرنے سبسکرائب ضرور کرنا